ڈومین نمبر 3 سیکیورٹی آرکیٹیکچر انڈ انجینئرنگ آج ہم کرپٹو گرافک سلیوشن کے اندر کرپٹو گرافک الگوریتمز کو دیکھیں گے کیونکہ یہ چپٹر کافی ہیوج ہے تو ہم اسے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیکشنز میں تو اصل میں یہ کرپٹو گرافک سلیوشنز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آج ہم کرپٹو گرافک الگوریتمز دیکھیں گے اس کے اندر ہم بیسک ٹرمز کو آج صرف انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پلین ٹیکس پلین ٹیکس ہوتا ہے کوئی بھی ٹیکس جو ہمارے پاس ایک ریڈیبل فارمیٹ میں ہوتا ہے اسے ہم ڈی سائفر بھی کہتے ہیں سائفر ٹیکس جو ہے جسے ہم ان سائفر بھی کہتے ہیں یہ پلین ٹیکس ہوتا ہے جب بھی ہم کسی میسیج کو سکرمبل کر دیتے ہیں جو کہ نارملی ریڈیبل نہ ہو اسے ہم سائفر ٹیکس کہتے ہیں اب انکرپشن ہوتی ہے کنورٹنگ پلین ٹیکس انٹو سائفر ٹیکس کہ کوئی بھی ٹیکس کو جسے ہم ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ان سکرمبل میسیج کے اندر اسے ہم انکرپشن کہتے ہیں ڈیکرپشن کے اندر ہوتا ہے کہ converting a cipher text back to the plain text یعنی اسے convert کر کے اس کی اصل شکل میں جب ہم واپس لے کے آتے ہیں تو اسے ڈیکرپشن کہتے ہیں end to end encryption ہوتی ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی یہ packets ہوتے ہیں encrypted at source and decrypted at destination کہ جیسے ایک packet نکلتا ہے ایک source سے وہ encrypt ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اپنی destination پہ پہنچتا ہے تو دوبارہ سے ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے link encryption کے اندر یہ ہوتا ہے کہ a technique used in which a communication traveling along a network is encrypted and decrypted at every stage of the node کہ جیسے جیسے وہ اپنی next stage پہ پہنچتا جاتا ہے وہ اپنی مزید encryption لیتا جاتا ہے تاکہ وہ secure سے secure ہوتا جائے جیسے کہ computer 1 سے ہمارے پاس ایک data transfer ہوتا ہے to router 1 تو router 1 جب اسے لے گا تو اسے وہ packet کو دوبارہ سے decrypt کرے گا اور encrypt کرے گا پھر router 2 دوبارہ سے اسے decrypt کرے گا encrypt کرے گا اور پھر وہ computer 2 کے اوپر پہنچتا ہے اور وہ پھر اسے decrypt کرتا ہے تو اس کی keys constantly transfer ہو رہی ہوتی ہیں from router to router اب اس کے اندر یہ ایک صرف problem آتی ہے کہ اگر router configuration یا کچھ بھی compromise ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ جو secret keys ہیں وہ leak ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو main message ہے وہ compromise ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے key space key space ہوتی ہے arrange of all possible values for a key in crypto system کہ جو بھی ہم کوئی key رکھ سکتے ہیں اس کی possible جو بھی combination ہوتی ہے اسے ہم key space کہتے ہیں اب cryptographic algorithm جو ہے جسے ہم cipher بھی کہتے ہیں اسے step by step mathematical function use to produce a cipher text کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ encryption جو بھی ہے اس کے اندر ایک mathematical calculation use ہوتی ہے تو اسے ہم اسی لیے اسے cryptographic algorithm کہتے ہیں crypto variable ہوتا ہے جسے ہم key بھی کہتے ہیں یہ secret key ہوتی ہے جو کہ apply کی جاتی ہے کسی بھی algorithm کے اوپر to convert it into a crypto or encrypted text یا message اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے key clustering key clustering ہے when identical cipher text messages are generated from plain text message with the same encryption algorithm but different encryption keys کہ ہمارے پاس same algorithm تھا لیکن different keys ہم نے use کی تو اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں key clustering اب ہمارے پاس different classes of ciphers آگئے اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلے آتا ہے وہ block cipher ہے اور پھر stream cipher ہے اب block cipher کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے it operates on a single fixed block جو کہ 128 bits کا ہوتا ہے plain text کا اور یہ اس کے حساب سے اسے ایک cipher text میں convert کرتا ہے جیسے کہ جس کی example ہیں aes ہے ڈی ایس ہے blowfish ہے اور two fish rc5 یہ ہم اپنے later lectures کے اندر cover کریں گے stream cipher ہوتا ہے it operates real time on continuous stream of data bit by bit bit by bit اس کے اوپر اسے convert کرتا ہے یہاں پہ ایک block کے اوپر total اسے وہ convert کرتا ہے ادھر یہاں پہ stream text کے اندر وہ bit by bit کرتا ہے یہ faster ہوتا ہے block cipher کے مقابلے میں but اس کے اندر سے فرق کیا ہے کہ اس کی کیس صرف ایک دفعہ use ہو سکتی ہے in order to convert the text in a cipher text اب ہمارے پاس different type of ciphers آتے ہیں substitution ciphers ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جس کے اندر ہوتا ہے کہ replace bits character اور character blocks into a plain text اسے اس کے اندر convert کر دیتا ہے with alternate bits characters اور character blocks to produce cipher text اوکے اب اس کی یہ example یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح convert کرتا ہے اب جیسے ہمارے پاس plain text ہے abc ہم اسے normal text میں لکھتے ہیں abc اب اس کی numeric value ہے a جیسے آپ کو پتا ہے number 1 پہ آتا ہے b2 پہ آتا ہے c3 کے اوپر آتا ہے اب اس کے اندر ہم ایک substitution value add کرتے ہیں جیسے for example ہم نے کر دی 7 8 اور 9 کوئی بھی آپ value یہاں پہ select کر سکتے ہیں substitution value پھر ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں 7 plus 1 8 ہو گیا 8 plus 2 10 ہو گیا 9 plus 3 12 ہو گیا تو یہ ہمارے پاس convert ہو کے آ گیا 8 10 and 12 اب abcd کے table میں اگر آپ دیکھیں گے تو 8 number کے اوپر h آتا ہے تو ہم نے یہ h لکھ دیا 10 number پہ j آتا ہے تو j لکھ دیا اور 12 کے اوپر l آتا ہے تو l لکھ دیا تو substitution cipher کے اندر جب ہم cipher text ہمارے پاس نکلے گا تو ہم لکھیں گے h j l actually جو text تھا وہ abc تھا تو اس طرح ہم اسے transform کر دیتے ہیں into a cipher text اب ہم آگے دیکھیں گے transposition کیا ہوتی ہے it rearranges the bit characters اور character blocks into plain text to produce cipher text اب جیسے ہم ipas text certified information system security professional تو اسے ہم اس طرح nine nine characters کی length میں without spaces لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اسے row wise پہلے ہم نے لکھا پھر ہم اسے column wise یہاں پہ اس کے alphabets one by one جب نوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک information اس طرح کی آتی ہے جو کہ totally different ہے جو کہ ہمارے پاس information یہاں پہ top پہ appear ہو رہی ہے جو کہ clear text میں تھی certified information system security professional اسے ہم نے convert کیا text میں اور پھر ہم نے اسے rearrange کر دیا characters کو blocks میں تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی situation آ جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا cryptographic algorithms کے اوپر lecture موسیقی موسیقی